آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت یہ خوبصورت امیزنگ سے جو ہے ریڈ کلر کی لپسٹکس میٹ لکویڈ لپسٹکس بہت یہ امیزنگ بہت یہ افورڈیبل پرائز میں اور ان میں کون کون سے شیئرز ہوتے کیونکہ ریڈ میں بھی نہ بہت چاری ورائے گی آج کی اس ویڈیو میں میں اس کی پرائز یہ کہاں سے آپ کو ملے گی یہ کتنا ٹائم لانگ لسٹنگ ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا السلام علیکم میں ہوں ہمارا چاوید ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل کی آہلیں آپ سب کے امید کرتے ہو کہ بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ سب کی بہت بہت چاری حفاظت فرمائے آمین سمامی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے بہت افورڈیبل بہت امیزنگ سے پیارے پیارے سے کلرز اور ریڈ کلر میں ڈیفرنٹ شیئٹس لے کر آئی ہوں ریڈ اورنج ریڈ پنگ یا بلڈ ریڈ کلر بہت ہی فریش سے ریڈ کلرز لے کر آئی ہوں جو آپ کی جو بگنرز کے پاس بھی ہونے چاہیے جو آپ پالے رن کریں ان کے پاس بھی ہونے چاہیے برائیڈل کے لیے پارٹی ویئر کے لیے بہت خوبصورت رہتے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس شیئٹ کی اس کا جو نمبر تھا نیم تھا میں نے سکرین پر منشن کر لیا یہ لوکل برینڈ ہے اور لوکلی آپ کو اس طرح کی جو لپسٹکس ہیں وہ مل جاتی ہیں اگر اس طرح کی لپسٹک آپ لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ سمرز آ رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لپسٹک جو ہے بہت آئیم تک لانگ لاسٹنگ رہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جب بھی آپ جو ہے میکپ اپلائے کرنے لگے آپ اپنے سکن کو پریپ کر لیچے اس کے بعد آپ اپنے لپس کو ہائیڈریٹ کرنا یعنی کہ موسترائز کرنا بالکل نہ بھولیے کوئی بھی ویسلین اپلائے کر لیچے کوئی بھی لپ بام اپلائے کر لیچے اس کے بعد جب آپ میکوڈ لپسٹک اپلائے کرتے تو وہ کم سے کم کریک ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پیچی سا لک نہیں آتا کیونکہ بہت لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے کہ ان کے جو لپس ہیں وہ پتھر جیسے ہوگے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی یہ لپسٹک اپلائے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا کوئی بھی سمپل سا جو لپ گلاوس ہوتا ہے نا وہ اپلائے کر لیچے لپس کے بیچ میں پورے لپس پہ اپلائے نہیں کرنا اس سے آپ کی جو لپسٹک ہے وہ بہت ہی سمود اور بہت ہیم تک لانگ لسٹنگ بھی رہے گی اور بلکل بھی آپ کے جو لپس ہیں وہ ڈرائے نہیں ہوں گے وہ سخت فیل نہیں ہوں گے سیکنڈ ہم اس شیڈ کی بات کر لیتے ہیں یہ بھی بہت پیارا سا بلیڈ ریڈ کلر ہے یہ بھی میٹ لیکوڈ لپسٹک ہے سوری اور یہ بھی مس روز کا بہت ہی پیارا شیڈ ہے میں تمام چیزیں سکرین پر منشن کر دوں گی جن کے شیڈز یا نمبر نہیں ہوں گے اس کے میں منشن نہیں کر پاؤں گی پہلا جو شیڈ تھا وہ تھوڑا سا جو لائٹ ریڈ کلر میں تھا جو سیکنڈ ہے وہ بہت زیادہ تیز اور ڈرک ریڈ کلر ہے یہ مس روز کی جو ہے مات لیکوڈ لپسٹک ہے بہت خوبصورت پیکجنگ ہے آپ یقین کیجے کہ مجھے ان کی پیکجنگ بہت اچھی لگتی ہے اور یہ جو دونوں شیڈز پہ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شئر کر چکی ہو یہ ون فورٹی ون فٹی زیادہ سے زیادہ ون سکسٹی میں آپ کو ملے تو آپ لے لیجے اس سے زیادہ تک کہ یہ نہیں ہوتے لوکل برینڈ میں جو اس طرح کی لکوڈ لپسٹک مل جاتی ہیں اور پلیز اپنے سکن کیر کے ساتھ اپنے لپس کیر بھی کیا کریں کبھی کبھی اپنے لپس کو جو ہے سکرابنگ کر لیا کریں اپنے لپس پہ تھوڑا سا مواشرائزر اپلائے کر لیا کریں یعنی کہ لپ بام مواشرائز کر لیا کریں لپ بام اپلائے کر لیں کچھ نہیں ہے تو ویزلین اپلائے کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لپس پہ کسی بھی طرح کی جو لپسٹک سپلائے کرتے ہیں ان کے جو ہے سائیڈ ایفیکس نہیں ہوتے آپ کے لپس کبھی بھی جو ہے گری نہیں ہوتے وہ بلاک نہیں ہوتے تھرڑ ہم اس شیڈ کی بات کر لیں یہ بہت خوبصورت پیکجنگ تھی لیکن اس پہ کوئی برینڈ مینشن نہیں تھا کوئی نمبر مینشن نہیں تھا یہ لوکل ہی مجھے ملی تھی اور بہت خوبصورت مجھے اس کا کلر بہت پیارا لگا تھا اور یہ اگر آپ دیکھیں تو پیچ ریڈ اس طرح کا کلر ہے بہت خوبصورت ہے بہت لائٹ پیچ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ڈارک پیچ ہے تو اس طرح کی جو تمام لپسٹک شیڈز جو ہوتے ہیں یہ برائیڈل کے لیے برائیڈ کے لیے بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ پارٹی میں بھی اس کو ویئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں تھرڈ ہم آ جاتے ہیں رومنٹک لیمن کی طرف یہ ہے ریڈ شیڈ اس پہ کوئی نمبر مینشن نہیں تھا یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور آپ اس کی پیکجنگ چیک کیجے کہ آپ کو اس پرائز میں اگر اتنی اچھی پیکجنگ اتنا اچھا فارمولا اور اتنی اچھے اگر کالرز مل رہے ہیں تو آپ کو اور کیا چاہیے کیونکہ دیکھیں جیسے گرمیاں آ رہی ہیں آنگے تو بہت زیادہ آپ کی جو لپسٹک ہیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں رہتی تو جو لوگ پسند کرتے ہیں اس طرح کی جو فکسرز ہوتے ہیں جو بہت ٹائم تک جو چاہتے ہیں کہ ان کی لپسٹک سٹے کرے اور ان کے لپس سے وہ ریموو ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ یہ والا آپشن جو اپنے لیے رکھ سکتے ہیں اور یہ تمام کلرز ایسے ہیں کہ اگر آپ بگنرز ہیں تو بھی آپ کی جو ہے میک اپ کٹ میں ہونے چاہیے اگر آپ پالر رین کریں تو بھی آپ کے پاس مرسٹ ہونے چاہیے یہ جو پیچ کلر ہے اور یہ والا جو کلر ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ لازمی آپ کے واسٹ ہونے چاہیے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں مس روز کے اس شیٹ کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے والے کی طرح ہے لیکن اس سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے لیکن جو پہلے والا تھا وہ آرنج ریڈ میں آجاتا ہے یہ والا جو کلر ہے نا یہ فریش ریڈ میں آجاتا ہے اس کا ہے زیرو سیون نمبر یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور جو شیٹس اور نمبر میں باتوں میں نہیں شیئر کر سکی وہ میں سکرین پر منشن کر دوں گی آپ لوگ سکرین شاٹ لے کے آپ جو ہے جو بھی آپ کا فیوریٹ کلر ہو وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیتے بہت ہی خوبصورت شیٹس ہے اور یہ تمام شیٹس ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہے بہت خوبصورت ہے یہ لازمی ان میں سے جو جو شیٹس آپ کو پسند ہو آپ سکرین شاٹ لیچے اور وہ شیٹ لے لیچے اور آپ کے پاس ان میں سے کون کون سے شیٹس ہیں کون سے شیٹس آپ کے فیوریٹ ہیں میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اب بات کر لیتے ہیں یہ لوکل مارکیٹ آرام سے کسی بھی اچھے سٹور سے اس طرح کے لپسٹک کلرز جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں ون سکسٹی تک کی رینج میں مل جاتے ہیں دراز.pk سے بھی آن لائن آپ بائے کر سکتے ہیں افورڈیول ہیں بہت ہی اچھی کالیٹی کے ہیں بہت زیادہ پیچی نہیں لگیں گے اگر آپ پہلے سے اپنے لپس کو جو اچھے سے ہائیڈریٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ لگاتے کے ساتھ یہ فورن سے ڈرائی اب بات کر لیتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے لیے لانگ لاسٹنگ رہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرنس بتا دوں کہ یہ لگانے کے بعد آپ کچھ بھی کھا لیں پی لیں تو بلکل بھی ریموووو نہیں ہوتے پانی سے تو یہ بلکل ریمووو نہیں ہوتے واترپروف لپسٹکس ہیں تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کیجئے میری انسٹاگرام آئیڈیا ہے ہمارا جاوی 36 وہاں مجھے فالو کرنا بلکل نہ بھولیے گا ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگیے شیئر کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ